نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مک آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے نمبر ون ہنڈی نیوز چانل کا نمبر ون شو کچھا چٹھا کچھا چٹھا کی شروعات گازہ سٹی میں چل رہے اس بڑے آپریشن کی جس نے حماس میں ہاہکار مچا دیا ہے خبر ہے کہ سات اکٹوبر کو اسریل پر ہوئے خونی حملے کے ماسٹر مائنڈ یا ہے سنوار کو اسریلی سینہ نے سرنگ میں گھر لیا جبکہ حماس دعویٰ کر رہا ہے کہ اسریلی سینہ اب گازہ سٹی میں بری طرح گھر چکی ہے لیکن ان سبھی کے بیچ ایک نام اُبھرا ہے بہت دھیان ستنیے گا کہ ان سبھی کے بیچ میں ایک نام کچھ سترہ سے اُبھرا ہے سنس آف ابو جندر نیتنیاہو بھی یہ نام سن کر حیران ہے ازرائیل کا کال بنا ازرائیل کا کال بنا سنس آف ابو جندر اتری گازہ کو اسرائیل سینہ بری طرح سے رون رہی ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تیس دن کی جنگ کے بعد بھی گازہ شہر سے حماس کے لڑاکوں کا سفایہ اسرائیل نہیں کر پایا ہے خبر تو یہاں تک آ چکی ہے کہ حماس، حزباللہ اور اب فلسطین کے سب سے خونخار گروپ سنس آف ابو جندر نے اسرائیل سینہ کے خلاف موڑچا کھول دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں سنس آف ابو جندر کے لڑاکوں نے فلسطین کے راشفتی محمود عباس کو صرف چوبیس گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کی طرف سے بھیشن اور آرپار کی جنگ کا اعلان کریں نہیں تو محمود عباس کو بھی سنس آف ابو جندل زندہ نہیں چھوڑے گا ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کیوں اسرائیلی سینہ آنن پانن میں اعلان کر رہی ہے کہ اس نے سات اکٹوبر حملے کے اصلی ماسٹر مائن حماس کے ٹاپ کمانڈر یاہیہ سنوار کو گازہ کی سرنگوں میں گھیر لیا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کیوں اسرائیلی سینہ کو حماس سے لڑنے کے لیے امریکہ پرانس اور یورپیے دیشوں سے بے حق گھا تک یار اور بنکر بسٹر بموں کی ضرورت پڑ رہی ہے چودہ ہزار اڈے تباہ حماس کو ہرانا ناممکن چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چار سو سے زیادہ حملے اتری گازہ میں اسرائیل کر چکا ہے ایک آنکڑے کے مطابق ہر گھنٹے گازہ میں پندرہ لوگ اسرائیلی حملے میں مارے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہر گھنٹے میں بارہ سے زیادہ امارتیں اسرائیل کے ہوائی حملوں میں تباہ ہو رہی ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں جئے اسرائیل کی سینہ حماس کے صفائے پر کیا کیا اعلان کر رہی ہے اور حماس کیوں کہہ رہا ہے کہ اسرائیل حماس سے گازہ میں جنگ نہیں جیت پائے گا حماس کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ اسرائیلی سینہ کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے سینہ نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کرنے والے ماسٹر مائن کو مار گرایا ہے اس بات کی جانکاری خود اسرائیلی سینہ نے دی ہے اسرائیل ڈیفنس پورسز کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے کمانڈر محسن ابو زینہ کو مار گرایا ہے آئی ڈی ایف کے مطابق محسن ابو زینہ حماس کے انٹلیجنس اور ویپن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ابو زینہ کو مار گرایا ہے ادھار آئی ڈی ایف کے نو سینہ کو نے رات بھر میں حماس کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جبکی ڈیڑھ سو سے زیادہ سرنگوں کو پچھلے چوبیز گھنٹے میں تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی سینہ نے کیا ہے گھر گیا کمانڈر یاہیہ سنوار حالاکہ حماس ہزباللہ اور ہوتی کے ساجہ حملوں کی وجہ سے اسرائیل کی مشکلیں بڑھ گئیں ہیں اس کے باوجود اسرائیلی فوج نہ رکی ہے نہ جھکی ہے چونوٹیوں کو سویکار کر آئی ڈی ایف جوان قرارہ جواب دے رہے ہیں اسرائیلی سینہ اور ان کے بھاری بھرکم ٹینک تباہی مچا رہے ہیں زمین پر جانگ اب چرم پر پہنچ چکی ہے اسرائیلی رکشہ منطرے بھی گازہ پہنچ چکے ہیں وہاں وہ اپنے سینکوں کی جم کر حوصلہ افضائی کر رہے ہیں خبر تو یہاں تک آ رہی ہے کہ گازہ کے بن لادین کے نام سے کوکھیات یاہیہ سنوار کو اسرائیلی سینہ نے ایک سرنگ میں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے حماس کے ٹاپ لیڈر یاہیہ سنوار کو بنکر میں گھیرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سرنگ میں بری طرح سے پھنس چکے سنوار کی سرنگ پر ہوائی حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ زمین پر اسرائیلی سینہ تابر توڑ حملے سرنگ پر کر رہی ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ اس کے حملے میں حماس کے کم سے کم دس لڑا کے مارے جا چکے ہیں یہ وہ آتنکی تھے جنہوں نے الکدز اسپتال کے پاس ایک بلڈنگ میں شرن لی تھی اسی کے پاس کی ہی ایک سرنگ میں یاہیہ سنوار موجود ہے جو اب اسرائیلی سینہ کے ٹارگٹ پر آ چکا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے خونی حملوں کا اصلی ماسٹر مارنڈ یاہیہ سنوار ہی ہے جسے اب اسرائیل مارنے جا رہا ہے اسرائیل نے گازہ میں حماس کے لڑاکوں کو آفر دیا ہے کہ یا تو حماس کے لڑاکے خود ہی سنوار کو مار دیں یا اسے اسرائیل کو سونپ دیں اگر ایسا ہوا تو ید ختم ہو جائے گا اسرائیل کے رکشہ منطری یوب گیلنٹ نے سنوار کے چھپے ہونے کے ستیکستان کا خلاصہ نہیں کیا ما שקורה באیمامہ האחרונה זה דבר מرشیم מאוד מבחינת הפעולה של צהל شیلوب בין כוחות האוויר לכוחות היבשה מרעید את רצועת עזה המאמצים האלה מביאים להישגים בלתי רגילים לבגיע במחבלים וגם בדרג של מפקדי הסדה سنوار کو گازا کا بن لادین کہا جاتا ہے IDF نے اسے dead man کی سنگیہ دی ہے اسرائیل کے رکشہ منطری یوب گیلنٹ نے کہا ہے کہ گازا میں حماس کا نیتا اپنے بنکر میں چھپا ہوا تھا اور وہ اپنے کسی بھی صحیحیوگی سے سمپرک نہیں کر رہا ہے اسرائیلی پردھان منطری بینیامین نیتن یاہو نے 60 سال کے سنوار کو بنکر میں چھوٹے ہٹلر کی طرح کام کرنے والا شخص بتایا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ سنوار گازا پٹے اسپتال کے نیچے حماس کنٹرول سینٹر میں چھپا ہوا ہے IDF کے پروکتہ لیپٹیننٹ کارنل ریچرڈ ہچٹ نے حماس کے اتیچاروں میں ان کی بھومکہ کے لیے سنوار کے طلنا القائدہ نیتا اسامہ بن لادین سے کی اسرائیل کا کال بنا سنزاف ابو جندر گازا میں جب سے زمینی حملے اسرائیل نے شروع کیے ہیں تب سے 34 سے زیادہ اسرائیلی سینک مارے جا چکے ہیں اسرائیل دو درجن کے قریب ٹینک بھی تباہ کرنے کا دعویہ حماس کر رہا ہے حماس کے ساتھ حزباللہ اور خوتی کے لڑاکے ہی جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اب تو سنزاف ابو جندل کے لڑاکے اسرائیل کے خلاف جنگ میں کود پڑے ہیں سنزاف ابو جندل لڑاکے فلسطین کے راشترپتی محمود عباس سے اس کی بہت ناراض ہے کیونکہ فلسطین کے راشترپتی نے جنگ کے تیس دن بعد بھی اسرائیل کے خلاف ید کا اعلان نہیں کیا ہے اب فلسطین کے راشترپتی محمود عباس کو صرف چوبیز گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے یا تو اسرائیل کے خلاف ید کرو یا پھر اپنی موت کا انتظار کرو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس کے کافلے پر آتنکی حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس حملے میں راشترپتی محمود عباس کا ایک بوڈی گارڈ مارا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حملہ ویسٹ بینک میں ہوا وہیں ترکیہ نیوز پیپر کے مطابق حملے کی ذمہداری سنز آف ابو جنڈل نام کے سنگتھن نے لی اس میں گولی لگنے کے بعد بوڈی گارڈ زمین پر گرتا دیکھ رہا ہے چود ماز خیلت تیمون הקرکعی ہشمد نو انسفور مفقדות منارות بسیسים متقنים של החمас החمас مگلا שאנחנו مگئים لمکומות שהוא לא חשב שנגיע اللہ چودہ ہزار עד تبہ حمас کو حرانا نام ممکن کول ملا کر اب یہ دیکھنا ہوگا کی کیا حمас کے ٹופ کمانڈر یا ہی سنوار کے مارے جانے کے بعد جنگ رکے گی یا پھر بھڑکے گی